اسلام علیکم ایم ایس ایکسل کی پشلی ویڈیو میں ہم نے ہوم ٹیب میں موجود چند سیکشن کو ڈسکس کرنے کی کوشش کی تھی سو آج کس ویڈیو میں ہم ایم ایس ایکسل کے اندر سپریڈ شیٹ پر رہتے ہوئے اس میں ڈیٹا انٹر کرنا سیکھیں گے کیونکہ کسی بھی سوفیر میں کام کرنے کے لیے اس کے فیچر کو جاننا جتنا اہم ہے اس سے بھی کہیں زیادہ اہم ہے کہ ہمیں اس کے بیسک ورکنگ کے لیے پر کام کرنا آنا چاہیے سو اگر ہمیں یہی نہیں پتا ہوگا کہ ایکسل کی سپریڈ شیٹ کے اندر ڈیٹا کیسے انٹر کرتے ہیں تو اس کے فیچر کا کیا فائدہ سو اس لیے آج کے لیسن میں ہم سیکھیں گے کہ ایکسل کے اندر ہم اپنا ڈیٹا کیسے انٹر کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ایکسل کی سپریڈ شیٹ ہے جو مختلف سیل سے بنی ہوئی ہے سو ہر سیل کا ایک الگ فنکشن ہوتا ہے سو ان سیل کے اندر رہتے ہوئے ہی ہم اپنا ڈیٹا انٹر کرتے ہیں جیسا کہ یہ ایک سیل ہے اس لیے اگر میں یہاں سے کوئی اور سیل کو سلیکٹ کروں تو دیکھیں یہاں اس کی لوکیشن آ رہی ہے کہ بی تھری یعنی بی تھری والا سیل ہمارا ایکٹیو ہے یعنی یہ ہائی لائٹ ہے سو ہمارا جو سیل بھی ہائی لائٹ ہوگا ہم اس کے اندر ہی رہتے ہوئے اپنا ڈیٹا انٹر کر سکتے ہیں جیسا کہ میں یہاں سے فرسٹ سیل کو ایکٹیو کرتی ہوں یہ میں نے ایکٹیو کر لیا ہے اب بات آتی ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہمارا سیل ایکٹیو ہے تو اس کے لیے یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ جب ہمارا کوئی بھی سیل ہائی لائٹ ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سیل ایکٹیو ہے اور ہم اس کے اندر ڈیٹا انٹر کر سکتے ہیں سو میں نے یہ سیل ایکٹیو کر لیا ایکٹیو کرنے کے بعد اب میں اس کے اندر ڈیٹا انٹر کروں گے لائک میں یہاں انٹر کر دیتی ہوں سکول یہ میں نے سکول انٹر کر دیا اب میں نے دوسرے سیل کے اندر جانا ہے دوسرے سیل کے اندر ہم کیسے جائیں گے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں سمپلی نیچے والے سیل کے اندر کلک کر دوں یہ دیکھیں اب ہمارا دوسرا سیل ایکٹیو ہو چکا ہے یعنی A2 یعنی اس طرح A2 ہمارا سیل ایکٹیو ہو چکا ہے اور اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے کیو بورڈ سے انٹر کی پریس کریں تو دیکھیں یوں ہی آپ انٹر کی پریس کریں گے تو یوں آپ کا سیل ایکٹیو ہوگا اس سے نیچے والا سیل خود بخود ایکٹیو ہو جائے گا اور اس کا ایک اور طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے کیو بورڈ سے ہی ایرو کی یعنی جو بوٹم کی طرف ایرو کی ہے آپ اسے پریس کریں تو دیکھیں میں نے اسے پریس کیا تو بھی آپ کا نیچے والا سیل ایکٹیو ہو سکتا ہے سو میں نے پہلے سیل میں ٹائپ کر دیا سکول اس کے بعد میں دوسرے سیل میں ٹائپ کروں گے سٹوڈنٹ یہ میں نے سٹوڈنٹ ٹائپ کر دیا اسی طریقے سے اب میں نے تیسرے سیل کے اندر کچھ ٹائپ کرنا ہے تو اس کے لئے میں انٹر پریس کروں گے یہ دیکھیں اب ہمارا تیسرا سیل ایکٹیو ہو چکا ہے اس کے اندر میں کر دیتی ہوں اسی طریقے سے اگر ہم نے کوئی نمبرنگ ایڈ کرنی ہو تو اس کا بھی یہی طریقہ ہے کہ پہلے آپ اس سیل کو ایکٹیو کریں گے لائک میں یہاں سے سلیکٹ کر لیتی ہوں بی ون کو اور میں یہاں ٹائپ کر دیتی ہوں ٹین اب اگین میں انٹر کی پریس کروں گی نیچے آ جاؤں گی یہاں میں ٹائپ کر دیتی ہوں 500 اس کے بعد یہاں ٹیچر کے آگے میں ٹائپ کر دیتی ہوں 20 سو دیکھیں اس طریقے سے آپ ڈیٹا انٹر کر سکتے ہیں میں یہاں سے آپ کو زوم ان کر کے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے اب آپ چاہیں تو اسے ایک ٹیبل میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ پہلے اسے سلیکٹ کریں گے یہ دیکھیں آپ نے اپنے سیل کو ایکٹیو کرنا ہے ایکٹیو کرنے کے بعد اس کے کورنر پہ اپنے کرسر کو لے کے آنا ہے جب یہ پلاس کے سائن میں کنورٹ ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اب ہم اسے فارمیٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں یہاں سے انہیں سلیکٹ کروں گی سو یہ میں نے سلیکٹ کر لیا سلیکٹ کرنے کے بعد میں یہاں سے ٹیبل کے آپشن پہ آؤں گی یعنی بورڈر لگاؤں گی میں یہاں سے کر دیتی ہوں آل بورڈر تو یہ دیکھیں یہ ایک بورڈر لگ چکا ہے اب تو دیکھیں یہ جو ہمارے سلپ تھے یہ تھوڑے ہائی لائٹ ہو چکے ہیں یعنی اس کے اوپر بورڈر لگ چکا ہے اس کے بعد ہم ڈسکس کر لیتے ہیں یہاں سے سٹائل کے آپشن کو یہ دیکھیں یہاں سے آپ اسے چینج کر سکتے ہیں یعنی آپ نے جو بھی فارمیٹنگ کی ہے جو بھی ڈیٹا اینٹر کیا ہے آپ اس کو یہاں سے ہائی لائٹ کر سکتے ہیں اس کے اوپر بورڈر لگا سکتے ہیں اور یہاں سے کچھ رولز ہوتے ہیں جو آپ اپلائے کر سکتے ہیں لائٹ کلر لگا سکتے ہیں اسی طریقے سے اگر آپ کوئی آئیکن لگانا چاہیں تو وہ لگا سکتے ہیں سو میں یہاں سے اسے سلیکٹ کرتی ہوں سلیکٹ کرنے کے بعد میں یہاں سے لگا دیتی ہوں کوئی آئیکن لائٹ یہ تو دیکھیں اس طریقے سے آپ یہاں سے کوئی بھی سٹائل چوز کر سکتے ہیں اسی طریقے سے میں اگین اسے سلیکٹ کروں گی سلیکٹ کرنے کے لئے آپ شفٹ کی کا بھی یوز کر سکتے ہیں یہ میں نے اگین سلیکٹ کر لیا سلیکٹ کرنے کے بعد میں فورمیٹ ایزا ٹیبل پہ جاؤں گی یہ دیکھیں یہاں سے آپ کوئی بھی ٹیبل کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں بہت سارے کلرنگ مجود ہے آپ جو بھی یہاں سے سلیکٹ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں لائک میں یہاں سے یہ کر لیتی ہوں اوکے تو دیکھیں یہ ہمارا ایک ٹیبل کریٹ ہو چکا ہے اسی طریقے سے اگر آپ کسی مقصود سیل کے اندر کوئی فورمیٹنگ کرنا چاہیں تو آپ یہاں سے وہ بھی کر سکتے ہیں لائک میں یہاں سے ایک سیل کو سلیکٹ کرتی ہوں یہ میں نے سلیکٹ کر لیا لائک یہ اس کے بعد میں جاؤں گی سیل سٹائل میں یہ دیکھیں یہاں سے جا کے آپ کسی بھی سیل کے اندر بھی فورمیٹنگ کر سکتے ہیں یعنی کوئی بھی سٹائل اپلائے کر سکتے ہیں یہ ہمارا ہو گیا اس کے بعد اگلا اپشن ہے ہمارا سیل کا یہاں سے ہم اگر کوئی نیو سیل انزرٹ کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں یعنی اگر ہم کوئی ڈیٹا انٹر کر رہے ہیں تو ڈیٹا انٹرنگ کے دوران اگر ہمیں کسی نیو سیل کی ضرورت ہے تو ہم یہاں سے کر سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے سمپلی کسی بھی سیل کو سلیکٹ کرنا ہے سلیکٹ کرنے کے بعد آپ یہاں سے انزرٹ پہ جائیں گے یہ دیکھیں انزرٹا سیل تو دیکھیں یہاں پہ ایک نیا سیل انزرٹ ہو چکا ہے آپ کولم کو انزرٹ کرنا چاہے اپنی شیٹ کے اندر تو وہ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد اس سے آگے آپشن ہے ڈلیٹ کا یہاں سے آپ ڈلیٹ کر سکتے ہیں یعنی انزرٹ کے آپشن سے آپ ایک نیو چیز انزرٹ کر سکتے ہیں اور ڈلیٹ کے آپشن سے آپ اسے ڈلیٹ کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ کسی کولم کو ڈلیٹ کرنا چاہے کسی رو کو ڈلیٹ کرنا چاہے یا کسی سیل کو ڈلیٹ کرنا چاہے تو اس ڈلیٹ کے آپشن پہ آکے آپ اسے ڈلیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اسے اگلا آپشن اپ فورمیٹ کا یہاں سے آپ کسی بیرو کو ہائلائٹ کر سکتے ہیں یعنی کسی بھی کولم کی ورد کو بڑھا سکتے ہیں یا گھٹا سکتے ہیں اس کے بعد جو ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے کسی بھی سیل کے سائز کو انکریز یا ڈیکریز بھی کر سکتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں آپ اوپر جائیں گے اوپر جانے کے بعد آپ اپنے کرسر کو لے کے آئیں گے اس کے سائٹ بار پہ جب آپ کا کرسر فور ہیڈ میں چینج ہو جائے تو آپ اسے انکریز یا ڈیکریز کر سکتے ہیں لائک جیسا کہ یہ ہمارا کرسر فور ہیڈ میں چینج ہو چکا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اگر ہم اپنے کسی بھی سیل کے سائز کو انکریز کرنا چاہیں یا ڈیکریز کرنا چاہیں تو اس طرح سے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ایسے تو دیکھیں یہ ہمارے ڈی والے سائل کا سائز انکریز ہو چکا ہے لیکن ہم یہاں سے سے اگین ڈیکریز کر دیں گے اس کے بعد میں اس کے سائز کو نارمل کر دیتی ہوں لائک کتنا اس کے بعد اب ہم یہاں سے سلیکٹ کریں گے اپنے ورکنگ ایریے کو یہ میں نے سلیکٹ کر لیا سلیکٹ کرنے کے بعد اب ہم یہاں سے فور میٹنگ کریں گے یعنی ایک ٹیبل بنائیں گے لائک یہ یس تو دیکھیں جس ایک کلک پہ ہمارا ٹیبل کریئٹ ہو چکا ہے اب ہم جیسا چاہیں اس کے اندر ڈیٹا انٹر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کسی چیز کو ہائلائٹ کرنا چاہ رہے ہیں یعنی آپ ٹیبل بنانے سے پہلے اس کے بیک گرونڈ کا کلر چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے اس کا کلر چینج کر لیا کلر چینج کرنے کے بعد آپ اس کے اندر ڈیٹا انٹر کر سکتے ہیں لائک کچھ بھی اسی طریقے سے میں یہاں ٹائپ کر دیتی ہوں دوسرے سیل میں بھی اگر آپ یہاں سے ان کے کلر کو چینج کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں لائک کیسے سوئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ کس طریقے سے ہم ایکسل کو یوز کرتے ہوئے اپنا ڈیٹا انٹر کر سکتے ہیں سو اگر اس سے ریلیٹیڈ آپ کا کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ٹائپ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں تھانکس فور واشنگ بیسٹ آف لکھ